جمہو کشمیر میں آج آتنگ کے خلاف آپریشن آل آؤٹ میں سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے جمہو کشمیر کے بڑھگاہ میں سرکشہ بلوں نے انکاؤنٹر میں البدر کے ایک آتنکی کو مار کر رہا ہے اس کا نام شاکر بشیر ڈار ہے یہ اوانتی پورا کے گوری پورا کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے اس کے پاس سے ایک اکے فورٹی سوین اور پسٹل بھی برامد ہوئی ہے انکاؤنٹر کے دوران شاکر کا ایک ساتھی موقعے سے ٹرک میں بیٹھ کر فرار ہو گیا تھا اسے بھی کھیو علاقے میں پکڑ لیا گیا زندہ پکڑے گئے آتنکی کے پاس سے بھی پسٹول اور گرینیڈ ملا ہے جس ٹرک ڈرائیور نے آتنکی کو بھگانے میں مدد کی تھی اسے بھی گرفتار کیا گیا ہے ہمیں اسے ملا تھا کہ مچھوہ بیلیج میں دو ٹوریس چھپے ہوئے پولیس آرمی سیاپی ملکے کوڈن ڈالا کوڈن ڈالتے ہیں ہی فائرنگ آیا بعد میں اپیل کیا گیا سرنڈر کرنے کے لیے تو ملٹین سرنڈر نہیں کیا اور دوران انکاؤنٹر ایک ٹرریسٹ مارے گیا جو گوڑی پورا بانتی پور کا ہے ایلیٹی اسے بہت سا رکھتا ہے اس کا نام ساکیب ڈار ہے اس کے بعد اس کے پاس سے کچھ ڈائری ملا ڈائری کو جو ہم نے پر ہیں پتہ چلا کہ اس میں ایک دوسرا ملٹینٹ ہے کہاں چھپڑا اس میں لکھا ہوا تھا اس کے بعد ہم لوگ وہاں پر ریڈ مارے تو وہاں سے پتہ چلا کہ ایک ٹرک میں وہاں سے بھاگا ہے تو بعد میں پولیس آرمی ہو گئی اس ملٹینٹ کو بھی جو سبی نیجار ہے ایلیٹی کا اس کو پکر لیا اس کے پاس ایک پیسٹل ملا ہے ایک ڈیڈر ملا ہے اور ڈرائیور کو ہم نے ریٹینٹ کر لیا انٹروکیسن چلتا ہے سوطنترتہ دیوس کو لے کر ڈلی سے لے کر کشمیر تک سرکشہ کڑی کر دی گئی ہے ڈلی میں لالکلے کے آسپاس کے علاقے میں بھاری سنکھیا میں سرکشہ بھلوں کو تینات کیا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ ڈلی پولیس نے لالکلے کے آسپاس موسٹ وانٹیڈ آتنکیوں کے پوسٹر چپکائے ہیں جن میں چھے وانٹیڈ آتنکیوں کی فوٹو ان کا نام ان کا پتہ لکھا ہوا ہے ڈلی پولیس نے لگوں سے اپیل بھی کی ہے کہ انہیں دیکھے جانے پر وہ اس کی جانکاری پولیس سے شیئر کریں پندرہ آگست کے نزدیک آتے ہی رازدانی دلی کی سرکشہ چاکچومن کر دی گئی ہے خاص طور سے لالکلے کی کیونکہ لالکلہ ہی وہ اس تھل ہے جہاں پر راشتے پر سوطنترتہ دیوس کا سمارو آئیو جتوتا ہے منائے جاتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر لالکلے کی پراجیر پر پردان منطری ناکیول جھنڈا روان کرتے ہیں بلکہ جنتہ کو بھی سمبودت کرتے ہیں اور اس سمیں ہم لالکلے کے باہر ہی موجود ہے جہاں پر آپ سرکشہ ویوستہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک پوسٹ ہے جس میں موس وانٹڈز و آتنکوادی ہیں ان کے تصویر چھاپی گئی ہیں ان کا نام اور پتہ بھی چھاپا گیا ہے اور دلی پولیس نے جنتہ سے اپیل کی ہے کہ ان آتنکیوں کو اگر کوئی بھی دیکھتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی بھی جانکاری رکھتا ہے تو دلی پولیس کو سوچت کریں نیچے دلی پولیس کے فون نمبر بھی دے رکھیں اگر ہم ان آتنکیوں کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں محمد شرجل اکتر کا نام دے رکھا ہے جو سنبھل اترپدیش کا رہنے والا ہے دوسری نمبر پر ہے محمد ریحان جو چوہن بانگر دلی کا رہنے والا بتایا جاتا ہے اس کے بعد ہے ابو سوفیان جو جھارگنڈ کا رہنے والا ہے اور اس کے علاوہ سید محمد آرشیان یہ بھی جمشید پو جھارگنڈ کا ہی رہنے والا بتایا جاتا ہے اس کے بعد نام لکھا ہے اور فوٹو لگی ہے محمد سائد فیصل عرف استاد عرف محندس عرف جاکر کی جو بنگلور کرناٹک کا رہنے والا ہے اور پھر چھٹے نمبر پر ہے محمد عمر عرف عمر حیدر آبادی جو حیدر آباد تلنگانہ کا رہنے والا ہے ڈلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ چھے کے چھے آتنکوادی القاعدہ سے سمبندیت ہے اور ان کا مقصد بھارت میں آتنکی گتیبدیوں کو انجام دینا ہے اور ستنترہ دیوست کے افسر پر یہ سبھی آتنکی نہ کیول دیش بلکی رازدھانی ڈلی میں آتنکی حملہ کر کے یہاں کی سرکشہ کو ہلا دینا چاہتے ہیں شانتی کا محول بھی ہو ابھی ہم آپ کو یہاں دکھانا چاہیں گے یہ آپ یہاں دیکھیں گے لالکلا ہے اور آپ اس بات جو ہے لالکلا کے ٹھیک آگے کنٹینر بھی دیکھ رہے ہیں یہ کنٹینر کی بات کریں تو دلی پولیس نے اسے صرف اور صرف اس لیے یہاں پر کنٹینر لگائے ہیں کہ جس طریقے سے 26 جنوری کو کسان آندولن میں شامل جو ابدربی تھے کسان آندولن کی آڑ میں جو ابدربی تھے انہوں نے لالکلے پر آکا جو پات مچایا تھا اب پندرہ آگست پر وہ چیز کوئی بھی دوران نہ سکے اس لیے یہاں پر سرکشا کی درشتی سے یہاں بڑے بڑے کنٹینر بھی لگا دیے گئے ہیں تو دیکھیں یہ ابشیک راوت ہمارے سموادداتا جو پوری جانکاری آپ کو دے رہے تھے کہ اس طرح سے سرکشا کو چاک چوبند کی آگیا ہے اور یہ تیاری ہے پندرہ آگست سے پہلے کی کسی بھی طرح کی ستطی سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے یہاں پر سرکشا بل تینات ہیں اب سیدھے رکھ کر لیں گے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ابشیک راوت سیدھا جڑ گئے ہیں ابشیک ہم تصویریں دیکھ رہے تھے جو آپ نے رپورٹ بھیجی کی کیسے چاک چوبند انتظام وہاں پر کیے گئے ہیں یعنی کہ کوئی بھی چوک نہ رہ جائے بلکل یہاں پر عبود پور شرکشا کے انتظام کیے گئے ہیں کیونکہ جو ستنتتہ دیوس ہے وہ ہمارا راشترے پر ہوئے اور اس دوران لال قلعہ سینٹر ایٹریکشنز لیتا ہے کیونکہ پردان منطری یہاں سے پورے دیش کو سمبودت کرتے ہیں اور یہی وجہ بھی ہے کہ شرکشا اتنے کڑے شرکشا انتظاموں کو کیا گیا ہے یہاں پر اگر ہم اس بار کی بات کریں تو اس بار جو ہے کنٹینر بڑے بڑے کنٹینر ٹھیک لال قلعہ کے پراشیر کے سامنے یہاں لگائے گئے ہیں اس کی دو مکھے وجہ بتائی گئی ہیں ایک تو یہ کہ انپوٹ ملا ہے کہ کسان آندولن کی آر میں کچھ ابدربی جو ہے ایک بار پھرس سے یہاں پر 26 جنوری جیسی حرکت کو انجام دینے کا پریاست کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو انٹیلیجنز انپوٹ ہے اس میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ آتنگی سنگرن ڈرون کا استعمال بھی کیا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ڈلی پولیس کمیشنر نے ہفتے سے دس دن پہلے ہی ڈرون اڑانے پر ڈلی میں ڈرون اڑانے پر جو ہے روک لگا دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی دو دن پہلے بھی جو نئے پولیس کمیشنر ہے راکش اسثانہ انہوں نے بھی ڈلی سے سٹے ہوئی راجے جو اترپدیش اور ہریانہ ہیں ان کے جو ورش پولیس ادھیکاریاں ان کے ساتھ انٹر سٹیٹ میٹنگ بھی آیوجیت کی تھی جس میں خاص طور پر جو ڈلی کے بارڈرز ہیں ان کی سیکیورٹی کو لے کر چہچا کی گئی تھی اور پندرہ اگست کو لے کر کس طریقے سے سرکشہ کے انتظام کرنے ہیں اس پر بھی کافی لمبی جو ہے چہچا کی گئی ہے اس بیٹک میں جو انپوٹ ہے ایک دوسرے سے شیئر بھی کیے گئے ہیں تو لگاتار جو خوفی ایجنسی ہیں وہ بھی ڈلی پولیس سے جو سیکیورٹی سے جڑے ہوئے انپوٹ ہیں وہ لگاتار ساجہ کر رہی ہے اور یہی کارن بھی ہے کہ دلی پولیس بھی کسی پرکار کا کوئی جوکھم نہیں اٹھانا چاہتی ہے نہ ہی سرکشہ میں کسی طرح کی کوئی چوک رہے یہ یہاں پر پوری طریقے سے پختہ کیا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر یہ تمام جو ویوستہیں ہیں سرکشہ کو لے کر وہ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ اینے ساتھ رہیے اب ہم شیڈنگر کرو کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک انکاؤنٹر جو کی صبح سے چل رہا تھا لنکہ سرچ آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے آصف کچھ اور خلاصے ہوئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آتنکی یہاں پر پکڑا گیا وہ البدر کا بتایا جا رہا ہے دیکھیں اب جمہ کشمیر پولیس کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے جو آدھکارک بیان جاری کیا گیا ہے اس میں مارے گئے ملیٹنٹ کا نام شاکر دار بتایا گیا ہے جو پہلے لشکر طعبہ سے جڑا تھا اور کچھ دن پہلے ہی البدر مجاہدین میں شامل ہوا تھا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ جو زندہ ملیٹنٹ پکڑا گیا اس کا نام شبیر بتایا گیا ہے شبیر نجار اور اس کے قبضے سے بھی باری ماترہ میں ہتھیار اور گولہ بارود ملایا اور اسی کے کہنے پر ہی پولیس اس عتیجے پر پہنچی ہیں کہ دونوں نے ہی لشکری طعبہ چھوڑ کر البدر مجاہدین میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا ساتھ ہی پکڑے گئے تیسرے ویکٹی جو کی ٹریک ڈرائیور ہے جعوید صوفی نام کا اس سے بھی پوچھتاش کی جا رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے اس نے ملیٹنٹ کے باغنے میں مدد کی تھی اور ان کو دوسرے باغ ہوئے ملیٹنٹ کو تیس کلومیٹر دور پولواما کے خریو علاقے میں پہنچایا تھا اس پر بھی جانچ ہو رہی کہ کہیں یہ ان کی سانڈگار تو نہیں ہے اور وہ بھی ان کا کوئی سمر تھک تو نہیں ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی